سی ایس ایس کے اس ٹرٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم سٹائل شیٹ کو ایس ٹی ایمل ڈاکومنٹ کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں یہ سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں کنٹرول ایس میں پریس کرتا ہوں اس کا نام ہم لگتے ہیں ڈیمو ڈاٹ سی ایس ایس سٹائل شیٹ کے جب بھی ہم فائل کریٹ کریں گے تو اس کی جو ایکسٹینشن ہے یعنی فائل کا ہم نام رکھیں گے اور اس کے بعد فل سٹاب کے بعد ہم جو ایکسٹینشن ہے وہ سی ایس ایس رکھیں گے تو میں نے یہاں فائل کریٹ کی ہے ڈیمو ڈاٹ سی ایس ایس اس کو ہم سیو کرتے ہیں اب یہ ہماری فائل سیو ہو گئی اب واپس ہم اپنی ایٹ ایمل کی فائل میں چلتے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے سی ایس ایس ڈیمو ڈاٹ ایس ٹی ایمل اب ہم نے یہ جو ڈیمو ڈاٹ سی ایس ایس فائل بنائی ہے اس کو ایٹ ایمل کی اس ڈاکومنٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ٹائٹل ڈاگ کے نیچے اور ہیٹ سیکشن جہاں کلوز ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کوڈ لکھیں گے ایٹ ایمل کی فائل کو سی ایس ایس کی فائل کے ساتھ لنک کرنے کے لئے تو یہاں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں لنک اس کے بعد ہم لکھیں گے ریل پھر ریل کے بعد کاماس کے اندر ہم لکھیں گے سٹائل چیٹ سٹائل چیٹ کے بعد ہم ایچ ریف لکھیں گے اور فائل کا مکمل جو پاتھ ہے وہ لکھیں گے اب کیونکہ یہ میری ایٹ ایمل کی فائل اور سی ایس ایس کی جو فائل ہے وہ سیمی فولڈر اور ٹرائیو میں پڑی ہیں تو اس صورت میں میں صرف اس کا نام ہی لکھتا ہوں ڈیمو ڈاٹ سی ایس ایس بس اتنا ہم لکھیں گے اور اس کو ہم کلوز کر دیں گے لنک ریل سٹائل چیٹ ایچ ریف اور فائل کا پاتھ اتنا ہم لکھیں گے اور اس کو اب سی ون کرتے ہیں تو اس پیج کو ہم دیکھیں ریفریش کرتے ہیں تو یہ بلکل ہی اس میں کسی قسم کی سٹائلنگ جو ہے وہ کو ابھی اپلائی نہیں ہوئی اب ہم یہ جو ہماری ڈیمو ڈارٹ سی ایس ایس ڈیمو ڈارٹ ایس ٹی ایم ایل فائل ہے اس کا ہم بیک گراؤنڈ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم سی ایس ایس کی فائل میں چلیں گے یہاں ہم لکھیں گے بارڈی اور بارڈی لکھنے کے بعد ہم یہاں لکھیں گے بیک گراؤنڈ کلر اور یہاں ہم لکھیں گے ریڈ تو اب دیکھیں جیسے ہی میں پیج کو ریفریش کروں گا تو ہمارا جو پیج ہے اگر ہماری فائل سکسیسفلی لنک ہو گئی ہے سی ایس ایس کی فائل ایس ٹی ایم ایل کی فائل کے ساتھ تو پیج کو ریفریش کرنے کے بعد ہمارا جو یہ بیک گراؤنڈ ہے بارڈ پیج کا یہ ریڈ ہو جانا چاہیے تو یہ دیکھیں ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہمارا جو لنک ہے اس سے سکسیسفلی بیلڈ ہو گیا ہے اب یہاں ہم اس کا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں کلر بھی دیکھتے ہیں ہم وائٹ دیکھیں جیسے میں ریفریش کروں گا یہ کلر بھی وائٹ ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹیٹوریل جس میں ہم نے سٹائل شیٹ کو ایچ ٹی ایمل ڈاکومنٹ کے ساتھ کیسے لنک کیا جاتا ہے یہ کرنسی کا بلکلی سیمپل سے کورڈ ہے لنک لکھیں گے ریل، سٹائل شیٹ، ایچ ٹی ایف اور یا عام مکمل جو پاتھ ہے فائل کا جو ہماری سی ایس ایس کی فائل ہے اس کا ہم مکمل جو پاتھ ہے وہ یہاں لکھیں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے تو اس طرح ہماری جو سٹائل شیٹ یا سی ایس ایس کی فائل ہے وہ سکسیسفلی ایچ ٹی ایمل ڈاکومنٹ کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے یعنی لنک جو ہے وہ بیلڈ ہو جاتا ہے آپ کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ بس موسیقی